ماہ رجب المرجب ماہ رجب المرجب الحرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے الحرام ماہ رجب المرجب ذلو قد ذلہجہ اور محرم الارام ہے رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور دعا استغفار اور رحمت الائی کی نزول کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ کی رحمت کی بارش مسلسل جاری رہتی ہے اسی وجہ سے اس مہینے کو رجب الاسب بھی کہتے ہیں کیونکہ سب سے مراد گرنے اور برسنے کے ہیں روایت میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے فضیلتِ ماہِ رجب امام قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں رجب کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے اس میں عجر و ثواب حسنات کئی گناہ ہوتے ہیں اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے جہنم کی آگ ایک سو سال تک دور ہوتی ہے اور جو تین دن تک روزہ رکھے اس کے لئے بہشت واجب ہوتی ہے امام قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں رجب بہشت میں ایک درجہ کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے شریعتر ہے جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے خداوند مطال اسے اس درجہ کا پانی پلائے گا ماہِ رجب کے اذکار اور فضیلت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رجب کے مہینے میں اس ذکر کو سو مرتبہ پڑے استغفراللہ اللہذی لا الہ الا وَوَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُوَا طُوبُ عَلَي اور اس کے بعد کچھ رائے خدا میں دے دے تو خداوند مطال اسے رحمت اور بخشش ادا کرے گا اور جب وہ قیامت کے دن خداوند مطال سے ملاقات کرے گا خداوند مطال اس سے فرمائے گا تم نے میری سلطنت کا اقرار کیا ہے پس جو چاہتے ہو مانگو میں اسے قبول کروں گا پر میرے علاوہ کوئی تمہاری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں جو شخص اس مہینے میں ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑے خداوند مطال اس کے نام اعمال میں ایک لاکھ عجر اس سواب لکھے گا اور اس مہینے کے اذکار اور بے کسرت جو دعاوں کی کتابوں میں درج ہیں جن کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت نور رجب کی پہلی تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور اب نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھے اور فرمایا جو شخص اس دن روزہ رکھے گا جہنم کی آگ ایک سال تک اس سے دور رہے گی اور جو شخص اس مہینے میں سات دن روزے رکھے گا اس پر جہنم کے سات دروازے بند ہوگے اور آٹھ دن روزہ رکھے گا تو بحشت کے آٹھ دروازے اس پر کھل جائیں گے اور جو شخص پندرہ دن روزے رکھے گا خداون مطال اس کے آجتے پورے کرے گا اور جو شخص اس سے زیادہ روزے رکھے گا خداون مطال اس کے لئے اس سے زیادہ انائتے کرے گا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں نمبر دو غسل اس مہینے کی پہلی شب پندری شب اور آخری شب میں غسل کرنا چاہئے نمبر دی نمازیں ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ لیلت الغارب کی نمازیں نمبر دو تیریویں شب چودویں شب اور پندریویں شب لیلالبیس کی نمازیں پڑھیں نمبر چار عمرہ بجالانہ نمبر پانچ امام حسین کی زیارت نمبر چھے امام رزا کی زیارت نمبر سات اس مہینے کے مخصوص حوال میں سے کچھ نمازیں ہیں جنہیں ہر شب میں پڑھا جاتا ہے ان کی قفیت روایتوں میں ذکر کی جئی ہے اس کے لئے آپ تجزیل کتابیں وصال الشیعہ جلد 3 صفہ 334 وصال الشیعہ جلد 8 صفہ 98 وصال الشیعہ جلد 8 صفہ 24 اس کے علاوہ اور کتابیں آپ ان میں مختلف اماز اور تمام دعائیں وغیرہ دیکھ سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ